بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کی ختمت میں ایک بار پھر دیسی پنجاب کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے سمندر یا دریاء پر نہیں بلکہ لاکھوں مسافروں کو دریائے سندھ کے آر پار لے جانے والی ایک ایسی کشتی کے بارے میں جو عرصہ دراز سے خوشکی پر کڑی برباد ہو رہی ہے جی تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انڈرس کوئن کی زلہ راجنپور کی تحصیل کورٹ مٹھن سے اگر تحصیل خانپور کی طرف جائیں تو بین زل بریٹ پر چڑھنے سے پہلے دائیں ہاتھ پر ایک کچھا رستا جاتا ہے جہاں حفاظتی بند کے بلکل ساتھ ایک حیران کن منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بحری جنگ یہاں پر لڑی گئی ہو اور دشمن اپنے جہاز چھوڑ کر باگ گیا ہو یہاں پر آپ کو سرسبز کھیتوں کے بلکل درمیان میں ایک بڑا لوہے کا ڈانچہ کھڑا نظر آئے گا جی ہاں یہ انڈرس کوئن ہے جسے مقامی لوگ بحری جہاز بھی کہتے ہیں اس کے بلکل قریب ہی دو اور بڑی کشتیاں بھی موجود ہیں یہ کشتی اٹھارہ سو ستاسٹ میں برطانوی حکومت کے دوران بنائی گئی اور اس کی ملکیت نواب اور بہاولپور کو دی گئی اس وقت جب انگریز افسر اپنی بیگمات کے ساتھ اس جگہ پر آتے تو یہ انہیں دریا پار کرنے میں مدد فراہم کرتی تھی اس کا استعمال نواب کے مہمانوں کے سفر کی سہولت کے لیے بھی کیا جاتا تھا تین منزلہ جہاز میں درمیان والے حصے میں چار سو مسافروں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ان کا کھانا تیار کرنے کے لیے کچن بھی بنائے گئے تھے ملک اور خواتین مسافروں کے لیے الگ الگ حصے بنے ہوئے تھے نچلے حصہ میں انجن اور جنریٹر جبکہ اوپری حصہ میں ملازمین کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے اور سامنے کی طرف ایک چھوٹی مسجد اور کپتان کا کمرہ بنایا گیا تھا ناظرین اگر ہم تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو بردش سغیر میں جب بریٹش راج قائم ہوا تو سندھ سے پنجاب تک پختہ سڑک اور ریلوے لائن نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے سامان اور اجناس کی نکل و حمل کے لیے دریائے سندھ میں بحری جہاز متعارف کروائے ان جہازوں کے ذریعے سندھ اور پنجاب کے درمیان تجارت کو فروغ دیا گیا ہیدر آباد میں گدو بندر دراصل دریائے سندھ پر ایک بندرگاہ تھی جہاں پر انڈس کمپنی کے جہاز لنگر انداز ہوتے تھے سامان کراچی سے ہیدر آباد بندرگاہ پر بجوائے جاتا جہاں سے اس سامان کو جہازوں اور بڑی کشتیوں پر لات کر پنجاب کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا ریلوے لائن بچھانے کے بعد پہلا ریلوے انجن بھی کراچی سے ہیدر آباد اور وہاں سے انڈس ٹوٹیلر شیپ کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا تھا دریائے سندھ اور دریائے چناب سے ہوتی ہوئی یہ کشتی ریلوے انجن کو لے کر پہلے ملتان پہنچی پھر دریائے راوی کی لہروں سے ہوتی ہوئی ملتان سے لاہور پہنچی یہ سفر تقریباً پچاس دن میں مکمل ہوا اور پھر لاہور کی عوام کو وہ دن دیکھنا نصیب ہوا جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا لاہور سے دریائے راوی کے کنارے پر اس ریلوے انجن کو اتارا گیا اور وہاں سے بیل گاڑیوں کی مدد سے اسے گسیبتے ہوئے ریلوے سیشن تک پہنچایا گیا جہاں لوگوں کی کسیر تعداد موجود تھی ناظرین انڈو سکین بہاور پر کے نواب صادق خانہ باسی نے 1917 میں کورٹ میٹھنڈ کے صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کے پیروں کاروں کو توفے میں دیا جس کے بعد یہ عقیدت مندوں کی عام درفت کے لئے وقف کر دیا گیا قیام پاکستان کے بعد سن تاس معایدہ کے تحت تین دریائے دریائے راوی، دریائے ستلج اور دریائے بیاس ہندوستان کے حوالے کر دیا گئے یوں دریائے ستلج کا پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا پھر اس کشتی کو غازی گاڑ پر منتقل کیا گیا اور اسے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گھڑ کے ترمیان دریائے ستلج پر چلانا شروع کر دیا اور پھر اسے کورٹ میٹھن منتقل کر دیا گیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس جہاز نے علاقہ کے لوگوں کو کورٹ میٹھن سے چاچرہ شیف تک جانے میں سہولت فرہنگ کی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ دریائے کے دونوں طرف روزانہ سینکڑوں فراد جہاز میں سفر کرتے تھے نواب کے اہلہ خانوں نے چند سالوں تک انڈسکوین کی دیکھ بل کی جس کے بعد اسے محکمہ ہائیوے کے حوالے کر دیا گیا تاہم محکمہ نے جہاز کی صحیح طریقہ سے دیکھ بل نہیں کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی سابکا میوسپل کمیٹری کے چیئر پر سے نے کہا ہے کہ کوئی بھی محکمہ انڈسکوین کی ذمہ داری نہیں لے رہا اس تاریخی جہاز کے پرزے اور سامان چوری ہو رہا ہے اور اب اس میں انڈسکوین بھی موجود نہیں ہے انڈسکوین کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنے کے منصوبوں کو اعلان تو کئی بار کیا گیا لیکن اس پر تاحال عمل درامت نہ ہو سکا انہوں نے مزید کہا کہ انڈسکوین کی بحالی کے منصوبوں کا اعلان دو ہزار بارہ اور دو ہزار سبترہ میں کیا گیا تھا لیکن کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہم نے متدد بار تجویز کیا ہے کہ ظلائی سطح پر بحالی ہو سکتی ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی تاریخی جہاز کی تزینوں اور آرائش کے لیے محکمہ سیاحت کی طرف سے دو ہزار سترہ میں ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی رپورٹ کے مطابق بحالی کا کام کے لیے جہاز کو کراچی شیپ یارد منتقل کرنے کی تجویز پیش کی گئی مگر اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اس قیمر پر دو نئے جہاز خریدے جا سکتے تھے بھاری لاکت اور دیگر پریشانیوں کی وجہ سے پروجیکٹ کو عالی حکام نے روک دیا اب بینزیر بریج بننے کے بعد مسافروں کو اس کشتی کی ضرورت تو نہیں رہی مگر اس کو مرمت کر کے سیاہوں کی سیر کے لیے دریائے سن میں چلایا جا سکتا ہے یا پھر دریائے کنارے لنگر انداز کر کے اس پر تھوڑا سا سرمایہ خرچ کر کے اسے کسی ہوتل یا ریشنڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس تاریخی جہاز کی بحالی سے نہ صرف علاقہ میں سیاہت کو فروغ ملے گا بلکہ خواجہ غلام فرید کے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے تفریحی سوالیات بھی میسر آئیں گی یہاں کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کی اس ملکہ کو پوری شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ بحال کیا جائے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیسی پنجاب سبسکرائب کریں